السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ دین اسلام کو عدیان باطلہ پر غالب کرنے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے بلا شبہ تمام عدیان میں سے دین اسلام ہی واضح سچا اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے اند دین عند اللہ الاسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو جب تک وہ دین اسلام قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تب تک اس کی نجات ممکن نہیں ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرما دی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا تو آئیے اس پہلو کو بھی قرآن کریم کی تعلیمات اور عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم میں اسلام کو مذہب کی بجائے دین کہا گیا ہے کیونکہ دین کے لفظ میں مذہب سے زیادہ جامعیت پائی جاتی ہے اور دین کی جامعیت اس کے معاشرتی، سماجی، معاشی، ثقافتی، قانونی اور سیاسی کردار کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی بحسیت مسلمان اقامت دین کا فریضہ سر انجام دینا ہر خاص و عام پر بقدر استطاعت ضروری ہے اور یہی وہ فریضہ تھا جس کی ادائیگی میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو وہ دنیا میں زلیل و رسوا ہوئے اور سورہ بائدہ میں اس کی تفصیل بوجود ہے اب یہ ذمہ داری مسلمانان عالم پر بالعموم اور وارسین ممبر و محراب پر بالخصوص آئیت کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبائیں اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا ہے اور ہم بہترین امت تب ہی بن سکتے ہیں جب ہم عمر بالمعروف اور رہیہ نجمل کر کے فریضے کو سر انجام دیں گے مالکِ عرض و سمانِ سورہ حج میں اقامتِ دین کی سازیم ذمہ داری کو ان الفاظ میں بیان فرمایا اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوَنِ الْمُنْكَرَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو معلوم ہوا کہ دین کی اقامت صرف نماز کا قیام یا زکاة کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ تمام معبودانِ باطلہ کا انکار کرتے ہوئے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے رنگ و نسل لسانی و قبائلی برتری بہمی جنگ و جدل اور ذاتی تاثبات اشرافیہ کی منزلت دولت کی پرستش شراب نوشی جنسی ازادی اور سود خوری جیسی لانتوں سے ازاد ہو کر صرف اللہ کو رب مانتے ہوئے مادہ پرست نظام معیشت معاشرت قانون سیاست اور ہر شعبہ زندگی میں اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے رہنمائی لینے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اقامت دین کے تصور میں یہ بات فطری طور پر شامل ہے کہ نہ صرف عبادات اور معاملات بلکہ سیاسی اقتدار اور قانون کے نفاظ کے بغیر دین کے قیام کا عمل ممکن نہیں ہو سکتا یاد رکھیے گا کہ اقامت دین ہی وہ واحد عمل ہے جو زلت و محکومی سے نجات دلا سکتا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی پہلے خود قرآن و حدیث کو سٹیڈی کریں قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں دینی تعلیمات پر عمل کریں اور اس چیز کا آغاز خود اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے کریں کیونکہ ہم میں سے اگر ہر شخص اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لے گا تو پوری دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے دین کی سربلندی اور دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہر محاذ پر اپنا کردار ادا کریں دینی تعلیمات اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا اور ہر طرح کے جدید ذرائع بلاک کو استعمال کریں تاکہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو دنیا میں عام کیا جا سکے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کما حق ہو دین اسلام کی سمجھ اتا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سنگے حاجہ ما عندی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی